اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مای چینل مشال ہان افیشلز جس میں آج ہم بات کرتے ہیں کارلوف ٹیبلٹ کے بارے میں کارلوف ٹیبلٹ کیا ہوتی ہے اس کا استعمال کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کون سی کنڈیشنز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور سائیڈ ایفیکٹس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے جو نیو ہیں ہمارے چینل پہ اٹس اریکویسٹ ٹو وال کے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو سو مچ بات کرتے ہیں کارلوف ٹیبلٹ کے بارے میں یہ ٹوانٹی فائف ایم جی میں اویلیبل ہوتی ہے اور ٹین ٹیبلٹس کا یہ پیک ہوتا ہے اور یہ ہلڈن فارما کی پروڈکشن ہوتی ہے ہلڈن فارما اس کو بناتی ہے اور یہ ہارٹ سے ریلیٹیڈ جو ایشیوز ہوتے ہیں یا جو ہارٹ ڈیزیزز ہوتی ہیں دل کی بیماریوں ہوتی ہیں ان کے علاج کے لیے یہ پریسکرائب کی جاتی ہے بہت بیسٹس کے ریزلٹ ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو میڈیسن ہے وہ کارویڈائلول ہوتی ہے جس کی یہ ورکنگ ہوتی ہے یہ تھا اس ٹیبلٹ کا اس میڈیسن کا انٹرڈکشن اب ہم بات کرتے ہیں ایوزز کے بارے میں اور ورکنگ کے بارے میں کہ کن حالات میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ پچیس میلی گرام میں ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ انٹی ہائپرٹنسیو اور ہارٹ فلنڈری جو ہے وہ کوالیٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو جو ہے وہ ہارٹ سے ریلیٹڈ جتنے ایشیوز ہوتے ہیں ان کے لیے کرامت ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ کارویڈائلول اس کا ایکٹیو انگریڈینڈ ہے جو کہ انٹی ہائپرٹنسیو ڈرگز سے ریلیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے دل کے اوپر جو ورک کا لوڈ ہوتا ہے یا آپ کے جو دل کے ورک لوڈ زیادہ ہو جاتا ہے ہارٹ کے اوپر یہ اس کو بہت حد تک جو ہے وہ نارمل کر کے کنٹرول کرتی ہے یہ تھی اس کی ورکنگ اب ہم بات کرتے ہیں کون سے حالات میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو تب آپ اس کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو جو ہے وہ سٹروک کے چانسز ہوتے ہیں یعنی آپ کے جو ہارٹ کی ورکنگ ہے وہ جب سلو ہو جاتی ہے یا آپ جو ہے وہ بہت زیادہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں سٹروک کے چانسز ہوتے ہیں یا ہارٹ اٹیک یعنی کہ دل کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سٹروک آپ کو ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا کڈنو کے ایشوز آپ کو ہو سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے یہ نقصانات سامنے آتے ہیں تو ان نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ٹیبلٹ پریسکرائب کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہائیپرٹینشن ہوتی ہے یہ بھی ہارٹ کنڈیشن سے ہی ریلیٹ کرتی ہے اس کے علاوہ جو انجائنا پیکٹورس ہے انجائنا کا جو پین ہوتا ہے چسٹ کے اوپر یہ بھی ہارٹ فیلیر کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہائیپرٹینین میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بلڈ پریشر جب آپ کا بہت زیادہ ہو تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کنجسٹیو ہارٹ فیلیر میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ left ventricooler dysfunction میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کے دل کے wolf کے جو مسائل ہوتے ہیں یا ان میں بلوکے جا جاتی ہے تو ان میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ساری تھی ایسی conditions جس میں اس tablet کا جو ہے وہ use کیا جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں side effects کے بارے میں کہ اگر آپ یہ use کرتے ہیں تو اس میں side effects کیا کیا ہو سکتے ہیں اس میں آپ کا موں ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں جو ہے وہ primes یعنی کے درد آپ کو محسوس ہو سکتا ہے آپ کا سرباری ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو بوک ہے اس میں کمی آ سکتی ہے آپ کی جو سونے کی روٹین ہے اس میں بھی بچینی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو الٹی اور مطلی کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے آپ کی جو heartbeat ہے وہ balance نہیں ہو سکتی کبھی زیادہ بھی آپ کو شو ہو سکتی ہے کبھی کم بھی ہو سکتی ہے اور اس میں آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو تھکاوٹ ہو سکتی ہے آپ کا جو mental جو موڈ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے مائنڈ آپ کا چینج ہو سکتا ہے بلڈ پریشر یا بلڈ شگر جو ہے وہ ہائی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ڈارک یورین آپ کو ہو سکتا ہے یہ چیزیں سائیڈ ایفیکٹس میں کچھ پیشنٹس میں دیکھی گئی ہیں جو کہ ریگولری پیسیز پہ اپنے آپ کو منیٹر نہیں کرتے اب بات کرتے ہیں ڈوز کے بارے میں تو ڈوز جو ہے وہ اٹھارہ سال سے اوپر اگر آپ کی عمر ہے اور آپ کو یہ کنڈیشنز ہیں تب آپ اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ کی عمر اٹھارہ سال سے کم ہے تو یہ ٹیبلٹ آپ کے لئے نہیں ہے اسی طرح ڈوز جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی بیماری کی نویت پہ تو یہ آپ کا فیزیشن آپ کو چیک کر کے ہی بتائے گا کہ آیا آپ نے اس کی کتنی ڈوز استعمال کرنی ہے اور کس وقت آپ نے یہ لینی ہے تو کوئی بھی میڈیسن لینے سے پہلے لازمان اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس کے علاوہ ایسے پیشنٹس جو کہ گردے کے یا جگر کے مرض میں مقتلا ہیں یا وہ آل ریڈی ان کو ڈائیبیٹک ہیں وہ یا کوئی اور مسائل ہے یا وہ حملہ ہے یا وہ دودھ پلانے والی ماں ہے یا وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں یا وہ گلڑ کے مرض میں مقتلا ہے یا ان کو تھائرائٹ کا ایشو ہے تو یہ ساری ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس میں آپ نے اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کرنا یا کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمان مشورہ کریں اور ہماری انفرمیشن پسند آئی ہو تو چینل کو لازمان سبسکرائب کریں شکریہ